موسیقی پافیمس دینے والے منطری ہی کیبنیٹ میں رہیں گے یا پھر تمام طرح کے مافیاوں چاہے وہ بھو مافیا ہو یا دھرم کی آڑ میں دھندہ کرنے والے مافیا ہو وہ سبھی سی ایم شیوراج کے نشانے پر ہیں اور سی ایم شیوراج سنگھ چوہان نے ایک بار پھر بھوپال کے دے تمام آلہ ادھکاریوں کے ساتھ ایک بیٹھک کر کے یہ صاف کر دیا کہ بھوپال جو رازدھانی ہے اسے اب موڈل شہر بنانا ہے اور اس کے لیے ان تمام گنڈے ان تمام رسوخداروں کو ان تمام بدماشوں کو جیل کی سلاکھوں کے پیچھے بھیجنا ہے ان پر نکیل کس کے رکھنی ہیں تو آج اسی اہم مددے پر ہم چرچہ کریں گے لیکن پہلے بتائیں کہ آج ہوا کیا کچھ ہے تو پچناؤ میں ملی جیت کے بعد سی ایم شیوراج سنگھ چوہان لگا تار ایکشن میں ہیں سی ایم نے آج افسروں کے ساتھ بیٹھک کی جس میں انہوں نے افسروں کو گنڈوں بدماشوں رسوخداروں پر سخت کاروائی کے نردیش دیئے بیٹھک میں ڈی جی پی سے لے کر بھوپال ڈی آئی جی نگر نگم کمیشنر اور کلیکٹر شامل ہوئے سی ایم شیوراج نے کہا کہ مددی پردیش میں گنڈے بدماشوں اور اپرادیوں کو اب دفن کرنا ہے ان کے خلاف کروائی چلتے رہنی چاہیے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ بھوپال کو موڈل سٹی بنانا ہے اس کے لیے دس سے پندرہ دن میں ایک روپ ریخہ تیار کر وکاس کے لیے پلان تیار کریں میٹرو کے کام میں بھی تیزی لانی ہے دھیمی گتی سے کام نہیں چلے گا کچھ دن پہلے سی ایم نے کیابنیٹ کی بیٹھک میں منتریوں کو بھی نردیش دیئے تھے کہ تیزی سے کام شروع کریں اور اپنے اپنے ویبھاک کا روڈ میپ تیار کر لیں بیٹھک میں سی ایم صاحب کے اس پرش نردیش ہے کہ بھوپال کے وکاس کو لے کے ہمیں اس نشیت کرنا ہے کہ سب ہی جو ہمارے کارے ہیں وہ سمیسیمہ میں پھول ہیں یدی ان میں کوئی بھی رکاوٹ آتی ہے تو ان کو امیجیٹلی ٹیک اپ کر کے ریزولٹ کیا جائے اور پھر بھی یدی کوئی وشہ رہتا ہے تو ہائر لیول کو اس کو بتاتے ہوئی کسی بھی پرکار سے ریزولٹ کیا جائے ساتھی اتکرمن ہٹانے کو لے کے بھی انہوں نے کہا کہ جو کاروائیاں ہوئی ہیں وہ بھی اچھی ہوئی ہیں اور آگے بھی اسی پرکار کی جو کاروائیاں ہیں وہ جاری رہیں گلت کارے کرنے والے شاس کے بھول پر قبضہ کرنے والے کسی کو بھی بکشا نہیں جائے سب ہی کے کلاف کاروائی ہوئے سنشت کریں اور ساتھی سوچتہ کے پرتی بھی بھوپال میں اور زیادہ دھیان دیں اور بھوپال کو سوچتم شہر بنانے کی طرف کاروائی ہوئے تو چلیے سی ایم شیورا سنگھ چوہان جو لگاتار افسروں کو تاکی دے رہے ہیں نردیش دے رہے ہیں اور کیا مانا جائے کیا گنڈے بدماشوں کی شامت آگئی ہے مدھی پردیش میں جیسی مدے پر ہم چرچہ کریں گے ہمارے ساتھ دو خاص مہمان فون لائن پر جڑ چکے ہیں ان کا پریشہ آپ سے کرائیں بی جے پی پربکتہ راکیش شرما جی مار ساتھ میں راکیش جی آپ کا بہت سواغت ہے امیر تاوری جی مار ساتھ میں کانگریس پربکتہ امیر جی آپ کا سواغت کرتے ہیں پہلا کمنٹ ہے راکیش جی آپ سے ہی ہر دن کوئی نئی تاکی دیں کوئی نئی ہدایتیں یا پھر اوچک نرکشن یا پھر منتریوں کو یہ صاف انسٹرکشن کی آپ اپنے ویبھاگ کے کام میں تیزی رہیں کیا وجہ ہیں کیوں آخرکار آج یہ جو بیٹھک بلائی گئی اس کے معینے کیا نکالے جائیں دیکھیں دیپیس جی مردی پردیش میں بھارتی جنتہ پارٹی سرکار اور مانی محبتی شیبرائی سنگھ چوان ہمیشہ ایکشن میں رہتے ہیں مردی پردیش میں آپ دیکھیں لگاتار چاہے آپ مافیا کی خلاف کاروائی کی بات کریں لگاتار مافیا کی خلاف کاروائی چل رہی ہے ساتھ میں جو خاد بیواغ سے جڑے ہیں پی ڈی ایس سے جڑے ہویا مافیا اس کے خلاف بھی کاروائی چل رہی ہے اور یہ جو عوید اتخانند کر رہے ہیں ان کے خلاف بھی لگاتار کاروائی چل رہی ہے مردی پردیش میں کسی بھی طرح کا جنتہ کے اوپر اتیچار مردی پردیش میں کسی بھی طرح سرکیہ رہی ہے جمین پہ عوید کبجہ مردی پردیش میں کسی بھی پرکار کا جو اس طرح کے سادو سنتھ ہیں جو جنتہ کو برگر آ رہے ہیں یا جنتہ کا شوشن کر رہے ہیں ان کے خلاف مردی پردیش میں ایسے لوگ نہیں رہ پائیں گے اس لیے لگاتار مانی مقمنتی جی منٹنگ بھی کر رہے ہیں آدھیکاری کو بھی ندیشت کر رہے ہیں منتیوں کو بھی ندیشت کر رہے ہیں دیپیس جی آپ دیکھیں کہ مردی پردیش میں جو بڑی بڑی کاروائی ہو رہی ہیں کل جیسے ہیرانی دیرے پر کاروائی ہوئی تو یہ کسی سے چھپا نہیں تھا کہ ان کو سرکشن کون دے رہا تھا اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ مقتار ملک کے خلاف جب ہم کاروائی کرنے کے لیے گئے تو کانگریس پارٹی کے کارکاری جلدیش آسیب جے کی ایک مہلہ پارشت کے ساتھ ہمیشہ وہاں پہنچ جاتے تھے اس کاروائی کو روکتے تھے تو یہ اس طرح جو لوگ ہیں جن پر بھارتی جانتہ پارٹی کی سرکار کاروائی کر رہی ہے گنڈوں پر یا عوید طرح کے سے جن لوگوں نے جمین پر قبضہ کر رہا ہے ان کے خلاف کاروائی کر رہی ہے تو کہیں نہ کہیں ان کا سرکشن کانگریس کے نیتہ کر رہے تھے اور میں نے آپ کو سبود صحیح ان باتوں کو بتایا آپ دیکھی کہ پی ڈی ایس کا جو ایک بہت بڑا نیکسس چل رہا تھا گناہ میں اس کا سرگنا کانگریس کا کارکاری جلدیش تھا جو اگروال صاحب تھے ان کے کھیت پہ جب چھاپا مارا گیا تو وہاں انہیں ایک ٹینک بنا رکھا تھا جس میں تیس ہزار لیٹر گانسلیٹ چھپا گئے رکھا تھا جو گریبوں کے گھر پہنچنا تھا جو گریبوں کے تھالی میں آناچ پہنچنا تھا اس پی ڈی ایس کا کھبلہ کرنے والا کانگریس کے کارکاری جلدیش ہیں آج وہ جیل میں ہم کہیں ہی بھی مدی پردیش میں کچھ بھی عوید نہیں ہونے دیں گے اس کے لیے لگاتار سخت سے سخت کاروائی کریں گے اور آپ دیکھ رہے ہیں میں آتا ہوں راکھے یہ کمنٹ ذرا ہے عمید جی کا لے لیا تو عمید جی دیکھیں آج سی ایم شبراج ایک بار پھر انہوں ایکشن موڈ میں ہیں اور انہوں نے یہ کہا کہ بھوپال کو ہمیں موڈل بنانا ہے پورے پردیش کے لیے بھوپال میں نہ گنڈوں کی چلے گی نہ بدماشوں کی نہ رسوخداروں کی نہ مافیاؤں کی کیا کمنٹ ہے آپ کا دیکھیں اچھی بات ہے کمالنات جی سے پریڈنا لے کر کمالنات جی کے کاموں کو کانگریس کی سرکار کے کاموں کو سیکھ لے کر آگے بڑھا رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے لیکن نشت طور پر عام جنتہ کو اس کا لام ملنا چاہی ہے جب سے سرکار آئی ہے اب یہ دھورے تو لگاتا چلتے رہتے ہیں لیکن دیکھیں کہ کچھ اثر اس کا ہو بھی رائے کی نہیں ہو رہا ہوشنگ آواز میں جو ہے وہ بارہ سال کے بچے کی کچل کر ہتیا کرتی جاتی ہے ٹیکٹر چڑھا دیا جاتا ہے آپ دیکھئے کہ کل جو ہے کانگریس ودایت کو کس طریقے سے ان کا زالہ دبایا گیا کس طریقے سے اوپر عملہ ہوا ہم گوالیر کی بات کریں تو آپ دیکھئے پچاس لاکھ دیکھئے آپ کتنا بڑا گھوٹا لہ ہوا ہے سٹی پلانہ نگر نکم کا پانچ لاکھ روپے کے سام جرفتار ہوئے برشتہ چاہ شرم پہ ہیں یہ پتی برما کہ ان کی سرکار میں لگاتار اچھ پدوں پر رہے ہیں یا آپ کو اور ہم کو سب کو معلوم ہے اور رہی ایرانی ڈیرے کی بات یا مکتار ملک کی بات تو آپ پندرہ سال سے کیا کر رہی تھی بھارتی جنتہ پارٹی کے سرکار کانگریس نیتا یادی بچانے جاتے تھے تو آپ کو کون لوگ تھا کل جیسے آپ نے کاروائی کریے تو پندرہ سال میں کر دیتے ہیں پندرہ سال میں آپ نے تو ان سب لوگوں کو پناپ نے دیا ہے تو آپ یہ یہ کوئی پہلی بار کے مکھیمنٹی نہیں ہے شیورا سنگھ چوہان جی اتنے درمبرے سامنے کا مکھیمنٹی رہے ہیں یہ کام تو ان کو اپنے پہلی کارکار میں کر لینا تھا آپ دیکھئے کہ اپتناو میں جو بہت جو جنتہ کے اوپر ڈالا گیا اپتناو کے بعد جو کورونا کا کتنا زیادہ معاملہ بڑھایا گوالی اور چمبل میں آپ دیکھئے مورینا میں کیا صدیتی ہو رہی ہے تو یہ سب چیزیں ہم سواگت کرتے ہیں مکھیمنٹی جی یہ دی قدم اٹھا رہے ہیں لیکن ان کو دھراتل پر یہ چیزیں دکھانی ہوگی ان کے دو چہرے نہیں ہو سکتے چہرہ الگ ہوتا ہے لیکن جو نشنے سر کی جو آج میں نے آپ کو باتیں بتائیں اس میں بھی اچھی لگام لگائیں گے تو نشنے طور پر کانگریس سواگت کرتی ہے تو راکیش جی ایک تو یہ سوال دیکھی ہر دن یہ اٹھتا ہے کانگریس کی اور سے کہ بھائی پندرہ سال تک آپ کی سرکار رہی تبھی تو گنڈے بدماش پھلے پھولے تبھی تو یہ مافیا رات چھایا تبھی تو یہ افسر کسی کی سنتے نہیں تھے یا تبھی تو یہ سب جو جھگی سرکاری زمین پر قبضہ یا تمام چیزیں رشوت خوری برشٹہ چر تو یہ یہ اس کے لئے کیا جواب آپ دینا چاہیں گے کہ بھائی ہوا آپ کے راج اور وہ ہے ہاں ایک چیز اور کیوں کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کمل ناجی سے پھرے رہنا لیے انہی کے کام کو بی جے پی آگے بڑھا رہی ہے سب سے بڑے جھوٹے ہیں جھوٹے لوگوں سے اور جنتہ کو گمراہ کرنے مالوں سے کوئی پیڑنا نہیں لے سکتا امیر تائرے کانگریس کی یوبہ نے تھا جرہا ان سے پوچھئے کہ مردی پردیش میں کسی ایک یوبہ کو بیروزگاری بھتا کانگریس کی سرکار نے دیا تھا راہل گانڈی کو کملنات نے وعدہ کیا تھا مردی پردیش کے کسی ایک کسان کا دو لاکھ کا سوال کا جواب کا دیجئے وہ کہہ رہے کہ مارکیوں پر آج کار کیوں کرنے پڑ رہے ہیں پندرہ سال تک آپ کی سر کر رہے تھی مارکی آخر کیسے پندرہ میرا ایک نیویدن ہے میرا ایک نیویدن ہے اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ کملنات جی سے تو ہم کبھی جیون میں پہنڈا نہیں لیں گے کیونکہ ہم جنتہ کی سیوہ کیلئے آئیں مردی پردیش کی ساری ساتھ کرو جنتہ ہماری بھگمان ہیں مردی پردیش ہمارا مندیر ہے ہم سب اس کے پجار ہی ہیں ہم اس نیتی کو لے کے آئیں ہم سب کا ساتھ سب کا بکات اور سب کا بچواس اس نیتی کو لے کے آئیں اس لیے ہم کسی سے پہنا نہیں لے رہے ہیں لوگ ہم سے پہنا لے رہے ہیں اس لیے کانگریز کا ہر پندرہ دن میں ایک مہینے میں ایک ویدائی چھوڑ کے یا ایک بڑا نیتہ چھوڑ کے بھارتی جنتہ پاہ وہ الگ چیز ہے وہ آج تو ہویا مدتہ بلکل الگ ہے ہمارا یہ جن کے بلکل آتنک مچا رکھاتا ہے ان سبینے ہر شہر میں اندورو بھوپالو دند آڑے ہتیاں ہو رہی تھی سرے آم ہتیاں ہو رہی تھی کوئی ڈر نہیں کوئی خوف نہیں اب ہم کتنی امیدیں کریں امید جی یہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی اگر آپ کاروائی کر رہے ہیں ایک طرف دوسری طرف پھر شکایت کے سامنے آلے لگ رہی ہیں یا تمام چیزیں ہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی کرائم رک گیا ہو یا تمام باتیں تو ایسے میں اس بار ہم کیوں اور کتنی امیدیں رکھیں راکیش جی سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں جا کے جب نگرنی کا املا اس کو توڑنے کے لیے پہنچتا ہے جب یہ تین سو کروڑ روپے کی سمارٹ شڑک پیز جو اتی کرمان تھا اس کو توڑنے کے لیے نگرنی کا املا جاتا ہے تو سویسہ جے کی اور آسید جے کی وہاں پہ دھرنا دیتے ہیں تو یہ کانگریس کے لوگ ہیں نا جنتا کو چہرہ دکھانے لائق نہیں بچے اس لئے ان سے جب پرشن کرتے ہیں نا یہ پندرہ سال نہیں پچاس سال کی بات مت کرو پندرہ مہا کی سرکار میں ان کے خلاف کاروائی کیوں نہیں ہوئی چاہے پیارے میاں ہوں چاہے مقتار ملک ہوں چاہے ایرانی دیرہ آپ اس آڑ میں نہیں چھت سکتے کہ پندرہ سال کی سرکار میں جس دن چینل پہ پندرہ سال کی سرکار کے وشے میں ڈیبیٹ ہوگا اس دن میں اس کی بات کروں گا ایک اور بات میں کرنا چاہتا ہوں میں نے اگروال جو گناہ کا کارکاری جلاج دشتا وہ کس طرح پی ڈی ایس کا گہوں کھا رہا تھا پندرہ مہا کی کانگریس کی سرکار میں وہ میں نے اس کا ثبوت دیا اب میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں یہ جتنے بھی ان نے گناہ گناہ ہے کہ صاحب وہاں اس کو مار دیا ایک بھی اپرادی بہار نہیں گھوم رہا آپ بتائیے یہ جیتو سونی کے نام پر نوٹنگ کی کرتے تھے کہ ہم نے مافیا کے خلاف تاروائی کی کیوں نہیں پندرہ مہا کی سرکار میں جیتو سونی کی رفتار ہوا جو ہماری سرکار آتے ہی دو مہینے کے اندر جیتو سونی کی رفتار ہو جاتا ہے یہ جس کمپیوٹر بابا کو راج منطی کا درجہ دے کے گھما رہے تھے پورے مدد پر دیس میں سولہ کیس نکلے ہیں ان کے خلاف اور یہ کہے نا اور ایک اور بات میں پوچھنا چاہتا ہوں ان کے ودائک ہیں عارف مسئول کس معاملے میں ابھی ان کو جمانت ملی ہے اور کانگریس کارے لے میں ایسے لوگوں کا سواگت ہو رہا ہے کانگریس کون تھی پرمپرہ اس دیش میں دینا چاہتی اس کا جواب دے میں نے دو جلاد دیش کی بات کر لی ایک کانگریس کے ودائک کی بات کر لی ایک پارشت کی بات کر لی کوئی ایسے بھارتی جنتہ پارٹی کا نام بتا دیں یہ کسی ایک ویکتی کا جو اتیکرنون کی کاربائی کے بیچ میں آکے کھڑا ہو کیوں کانگریس کے نیتا امی جی اچھا موکہ آپ کے پاس میں آپ کو بتانا چاہیے ہونا تو ان کے سرکشن میں جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں امی جی آپ کو جواب دے رہے رکھے جی جو کانگریس کا وضائے کے جی 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 جواب دے رہے ہیں جی امی جی بول سکتے ہیں جین صاحب میر کو کوئی میں بولوں دیکھیں سب سے پہلے تو میں باتانا چاہوں گا کہ جس کپیوٹر بابا کی یہ بات کر رہے ہیں جب وہ بھارتی جنتہ پارٹی میں رہتے ہیں تو جب وہ بہت بڑیے رہتے ہیں اور جب وہ کانگریس پارٹی میں آ جاتے ہیں تو سارے داگ دکھنے لگتے ہیں ابھی ان کے پاس بھارتی جنتہ پارٹی کے کون سی واشنگ مشین ہے یہ تو میرے بڑے بھائی بتا سکتے ہیں رہی بات آرے مسود جی کی تو ان کو نیالہ سے جوانت ملی ہوئی ہے اور ہمارے پارٹی کے وہ نیتہ ہیں اور رہی بات یہ بول رہا ہے کہ کون سا ایک نیتہ نے اتی کرمن کا ویروت کیا ہے تو میں آپ کے چینل کے معجم سے بتانا چاہتا ہوں کیا سریندرنات سنگھ جی ان کے جو پور ویدھائک ہیں جب اتی کرمن والے نگر نکم کے ادھکاری جاتے تھے جب کیا پوری میڈیا نے مدردیش کے لوگ کو بتایا بھوپال کے لوگ کو بتایا کہ کس طریقے سے اتی کرمن کے اخلاف جب بھی کاروائی ہوئی ہے تو سریندنات سنگھ جی نے کس طریقے سے ویروت کیا یا آپ نے ہم نے سب نے دیکھا ہے کیا سریندنات سنگھ جی بھاتی جنتہ پارٹی کے نیتا ہے یا نہیں ہے یہ میرے بڑے بھائی کو بتانا چاہیے اس طریقے سے دکھانے کے دات لگیں ان کی کتھنی کتھنی میں سابنتر ہے یادی ان کا کوئی نیتا ہے تو وہ بہت صحیح ہے اور وہ یادی کونگٹس میں چاہتے ہیں بی جے پی یہ بھی پوچھتی ہے ساتھ میں اگر وہ کاروائی کرے کہ بھائی کیا اب نہیں ہونا چاہیے کاروائی پندرہ سال نہیں ہوئی کل ایک پروکتہ نے کہا کہ بھائی دے رہا ہے درستہ ہے ٹھیک ہے آپ تو کر رہے ہیں کب سے ہم کاروائی تو کیا بند کر دیں تو ہمیں چیز پر کامورس کا کیا کہنا ہے کون بند کرنے کا بھونگ رہا ہے کوئی بند کرنے کا نہیں بول رہا ہے لیکن آپ دیکھئے جن گناہ کی یہ بات کر رہے ہیں ایک چھوٹی سی ماہ کس نہیں دینے پر پیٹ کر ایک دلیت کی حفتہ کر دی جاتی ہے مدی پردیش میں یہ دلیتوں کے حالات ہیں تو یہ ان کو صرف وہ تو کھچوانے کی رائی نہیں تھی شیورا سنگھ جی کو آتی ہے راجدانی میں بیٹھ کر یہ بڑی بڑی باتیں کرتے تھے کہ کمالا جی جو ہے وہ بلہ ہونے بیٹھ کر میٹنگیں کرتے رہتے ہیں اب یہ بھی تو لگاتار میٹنگیں کر رہا ہے عدیقاریوں کے ساتھ بیٹھ کے آپ نے دیکھ رہا ہے جلیتوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ان کے دولے کے پاس یہ گناہ میں راکیج جی دیکھیں پوائنٹ یہی ہے کیونکہ اس کے پہلے بھی سی ایم شیورا جی نے کہا تھا کہ افسروں کو الٹا ٹانگ نہ پڑے گا یا میرا ڈنڈا چلے گا یہ پچھلے کارکال کی باتیں ہیں اس کے بعد بھی اس تحتیاں ایسی نہیں رہی کہ بہت کچھ سخد ہو مدھے پردیش کے لحاظ سے چاہے کرائم کا معاملہ ہو چاہے مافیاوں کا معاملہ ہو یا آنے مددے تو ایسے میں اس بار بھی میٹنگوں کا دور چل رہا ہے آدیش پر آدیش تو دیے جا رہے ہیں لیکن جو زمین اس طر کے عدھکاری ہیں ٹھیک ہے پولیس کے ہو یا پرشاسن کے ہو پھر وہ ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکالنے والی ان کے عادتیں ہوتی ہیں تو ایسے میں اس بار واقعی کچھ ہوگا یا وہ چار دن کی چاندنی پھر اندھیری رات کہ ٹھیک ہے جو آگیا پکڑ میں پیارے میاں بھی ہے وہ بھول چوک میں پکڑ میں آگئے تھے ورنہ تو ایسا کوئی تھا نہیں کہ اس میں کوئی کوئی ان کو کیونکہ پتہ سب کو تھا وہاں کون کون جاتا تھا کون کون نہیں جاتا تھا ٹھیک ہے لیکن اب بات وہی ہے کہ یہ واقعی دکھاوے کی کاروائی نہ ہو کر کے رہ جائے ایک چپے چپے پر جتنے بھی مافیاں ہیں جتنے غیر قانونی دھندے چل رہے ہیں جتنے رسوخدار ہیں جتنے عڑی باز ہیں جتنے وصولی باز ہیں یہ سب جائے سلاکھوں کے پیچھے تب تو بات ہے ورنہ ایسا نہیں کہ کوئی کانگریس سے جڑے جو گنڈے بدماش ان پر تو کاروائی ہو رہی ہے اور باقی دل کے یا پھر جو بی جے پی سمرتھت کئی لوگوں سے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جن کے فوٹو ہو جاتے ہیں تو کہنے کے مطلب کی سب پر برابر سے آپ کا جو ہے چابک چلنا چاہیے جی راکش جی دیکھیں دیپے جی ایک تو سب سے پہلے روئی کرنے کے خلاف ہو رہی ہے اس میں ہم یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ یہ بھارتی جنتہ پارٹی سے جڑا ہے یا کانگریس سے جڑا ہے یا کس روحابدار ہے وہ جن کی بات کی جائے تو وہاں پہتیس گنڈوں کے خلاف کاروائی ہوئی ہے اندور کی بات کی جائے تو وہاں پہتیسٹ گنڈوں کے خلاف کاروائی ہوئی ہے ان کو کن کا سریکشن ہے ہمیں اس سے کوئی لینا دینے نہیں ہم بالکل نشپک شروف سے کاروائی کر رہے ہیں اور ہم تو آپ کے ڈی این این چینل سے بھی نیویدن کرنا چاہیں گے کہ آپ کے پاس اگر اس طرح کے کسی مافیا کی کوئی خبر ہو یا اس طرح کے ارتکرمین کی کوئی خبر ہو آپ اس کو اپلکد کرائیے پھر ساتھاں ترنٹ ایک دن کے اندر اس پہ بھی کاروائی کرے گا اس کو کون سریکشن دے رہا اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا جب مدی پردیش کی مکمنٹری کی منشا بہت اچھی ہے ہمارا ساتھ بریشت پترکار سریش شرمہ جی جڑ گئے ہیں ان کا سواغت کرتے ہیں سریش جی دیکھئے آج بھی اتوار کے دن بھی انہوں نے بھوپال کے سی ایم شیبراد جی نے بھوپال کے تمام بڑے ادھیکاریوں کو اکٹھا کیا اور ساف نردیش دیے بھوپال کو موڈل بنانا ہے پورے پردیش کے لحاظ سے گنڈے بدماش رنگباز وصولی باز ہے نا یہ سب رنگداری مانگنے والے تو یہ سب اب نہیں ان کا جو ہے کچھ نہ کچھ کرنا ہے یعنی ان کا سلاکھوں کے پیچھے بھیجیے یا پھر ان کا اسٹیتو ختم کر ان کا شبد تو یہ کہ دفن کرنا ہے کیا کمنٹ ہے سریش جی آپ کا نہیں یہ تو اچھے سنکیت ہے کسی بھی راج کے لیے کہ مکمنٹری جی کو یہ سمجھ میں آرہا ہے کہ راج دانی میں ایسی پریستیتیاں ہیں کی دفن کرنے کے لیے انہیں کہنا پڑ رہا ہے تو یہ تو ایک اچھے سنکیت ہے آج یا دی آج یا دی شروع ہو رہا ہے یہ کارکرم تو اس کا سواگت ہونا چاہیے لیکن اس میں کیول دو پرکار کی بیوستہ ہیں میں آپ سے دیپیسی جب بھی بات کرتا ہوں تو یہ کہتا ہوں کہ کیول راج نتک پرتشود کے لیے کوئی کام نہیں ہونا چاہیے جیسا کہ راکی جی نے کہا کہ ایسا نہیں ہو رہا چلی اچھی بات ہے تو کیا ہم یہ مان کے چلے کہ جو آپرادک لوگ ہیں اور جو سپید پوس آپرادک ہیں وہ آپرادی نہیں ہیں جنہوں نے بڑی بڑی جگیاں تان لی جنہوں نے بڑی بڑی بیلڈنگیں تان لی ان کے بارے میں کیا منطب ہے کہ کیول جو راج نتی میں کام کر رہا ہے اس کے سارے دوست ماف ہیں راج نتی میں جو کام نہیں کر رہا آپ کتنی بڑے بڑے آپ دیکھیں یہ جو گراؤنڈز ہیں لوگوں نے اس پر کبجہ کر رکھا ہے وہ آپ نکت کرائیے جس سے بچوں کو کھیلنے کے لیے ملے گا جو جو مہترپونستان ہیں ان کے اوپر کبجہ کر رکھا ہے میں نے کل پر صبح آپ کے یہاں کاریکرم میں کہا تھا کہ ہمارے کولار میں جو ہے بی سیکٹر میں ایک بنا ہوا ہے پارک ہے کس کے نام سے ہے جو انترکس میں گئی تھی کلپنا جی کے نام پر وہ پارک ہے وہاں پر جو ہے مندر کے نام پر جگہ روک لی کانگریز کے ایک نیتا نے وہ بڑا سیٹ بنا کر کے بیٹھ گیا آپ اس کو کیوں نہیں اٹھا رہے ہیں ایسے ہی انے دلوں کے لوگوں نے جو ہے کبجہ کر کر کے بیٹھ گئے ہیں ان کو آپ اٹھائیے گندوں کے خلاف کاروائی کریے اس کا سواگت ہے اس کو سب چاہتے ہیں کہ گندے نیشت نابودھوں دفنوں لیکن باقی جو معاملے ہیں میڈیا کی درستی سے آپ دیکھئے کتنے لوگ مافیا بن کر کے بیٹھ گئے کتنے مافیا میڈیا میں آگئے آپ ان پر کاروائی کریے تو یہ سارے چھتر میں جو ہے سمان روپ سے کاروائی چلے گی تو اس کی وائی وائی ہوگی اور مجھے لگتا ہے کہ یہ یہ ایک اچھا سہانی پریاس ہے کہ مکہ بندی جی اس معاملے میں سکری ہوئے ہیں تو جس میں آپ اور اپنا ایڈ کر دیجئے جو آپ کہنا چاہتے اس کے بعد راکی جی سے ہم سمگھ روپ سے جواب لیں گے جی جی چلے سرے جی نے یہی کہا ہے کہ کبھل راجنیتک پرتیشود کے لیے کاروائی نہیں ہونی چاہیے اور ہر شیطر میں ہر شہر میں اور ہر جو الگ جگہ یہ نہیں کی زمین پر کبزے والے وہ نہیں لیکن جتنے بھی طرح کے مافیاں ہیں یا جو بیاباری جن سے پریشان ہیں یا جو شراب مافیاں تمام طرح کے ان سب پر ایک ساتھ کاروائی ہو ایک ساتھ شکنجا کسا جائے تب تو وہاں بھائی ہے ورنہ پھر اس ثتیاں بھائی ہوں گی کہ ٹھیک چار دن چھ دن سب چیئے چلیں اور پھر اس کے عدوائی حالات جی راکی جی دیکھیں سوریش شرمہ جی مدی پردیش نہیں دیش کے بڑے پترکار ہیں اگر انہیں کوئی صلاح دیئے تو سرکار اس کو گمبرتہ سے لے گی اور میں اس دشعے کو جہاں پہ تستطر کرنا ہوا رکھوں گا پر میں بتانا چاہوں گا کہ ہم صرف مافیا کے خلاف یا گنڈوں کے خلاف نہیں کاروائی کر رہے ہیں آپ نے ابھی دیکھا اس دن پہلے گھٹکا کینگ کے نام سے جو مشہور تھے ان کے خلاف سخت کاروائی ہوئی ہے وہ جیل گئے اس کے پاس شراب مافیا کے خلاف کاروائی ہوئی جو پورے مدی پردیش کے شراب کے ٹھیکل لیتے تھے وہ جیل گئے آپ نے ابھی پندر دن پہلے ہی آپ کے چینل پہ چلا کے یہ جو پٹر مارکیٹ کے پاس ایک شراب کی دکان تے عبید ویرد کا ایک جب تک کیا گیا تو سرکار ہر اس کے خلاف کاروائی کرے گی جو جنتا کہیں جسے پرتاری تھے بلکل ہر کوئی یہی چاہتا ہے راکی جی کہ جو مہم شروع ہوئی ہے بس وہ بند نہیں ہونا چاہیے اور افسر جو ہے لگاتار سی ایم شیوراج کی منشاہ کے نروب کاروائی کریں اور جتنے بھی یہ جو سر اٹھا کر جو آتنگ پھیلاتے ہیں جو سماج میں اپراد بڑھاتے ہیں جن کی وجہ سے ایماندار عام لوگ غریب لوگوں کا جینا مشکل ہو رہا ہے ان سب پر کاروائی ہو بجا بینا یہ دیکھے یہ کس دل کا سمرتھا کہ کس دل کا نہیں ہے تو یہ چیزیں ہوں تب تو بہت بڑی ہرائے کارکرم میں سیدھ تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہی تو سیدھ تصویر آپ دیکھ رہے شاہ گنج سے جہاں پر پر شکشن شیویر کاری جن کیا گیا ہے اور سی شبرا سنگ چان یہاں پر کاری کرتا ہوں کو سمبودھ کر رہے ہے تو پندرہ دسمبر تک پر شکشن کارکرم چلنے ہیں بی جے پی کے الگ الگ شہروں میں اور شاہ گنج سے اس وقت سیدھ تصویر آپ دیکھ ہیں اب وہ ساری یوجن ہیں پھر سے چالو کر رہا ہوں تا کی دکت میری بہنوں کو نہ ہو بھانجے بھانجیوں کی نہ ہو بچوں کو پڑھاؤ کو جو گریب بیٹ امیر کی اسمبل والے سب کی پیس ماما بھروائے گا چاہے میڈیکل کالیج کی ہو چاہے انجرین کالیج کی ہو چاہے آئی آئی کی ہو چاہے آئی 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 ساری جو یوجن آئے ہیں میں پھر سے چالو کر رہا ہوں کوئی سے انتجام کر ہوں انہیں بکاس کے کام نہیں ہم نے آگے سارے کام بن آپ نے صحیح کا کنکڑ نہیں لگایا ایک لیکن بکاس کے کام بھی پھر سے چالو ہوں گے آج کیونکہ تین مجھے میری کرونا کی بیٹھک ہے دھوپال میں اس بیٹھک میں مجھے جانا ہے پھر اور بھی کام ہے لیکن آج ایک بار پھر کیونکہ آپ کے آسی رواس مجھے مکھ منتری بنا اس لئے پھر دور ہاتھ دیتا ہوں کہ جنتہ کی سیوہ میں کوئی کسل نہیں چھوڑی جائے گی اگلی بار جب کارکم رکھے گے جنتہ کے بیٹھ میں تب بستار سے حاصل جوں گا ابھی کئی بھائی کہنے سے ہوں جو سمسیہ وں کون 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 ہے یہ سارے آوید نے گھٹے کر کے ہاں لائے بھلی فٹا فٹ میں بھائی دیتا ہوں سب سب اکٹے کر لیں کچھ آگئے کچھ باقی دیتے سب آوید نے یہاں چاہیے بھائیں تاکہ یہاں پہ کلیکٹر اور باقی ادھکاری ان کا لیڑا کرن موکھی بھائی کارکرم یہاں پر آئی جت کیا جارہ تمام کارکر 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 سب موکھی کارکر رہے ہیں بی جی پی ری تی نی تی سنگ سنگ ان تمام مددوں پر سی ایم شبراج اپنی بات رکھ رہے ہیں چلے تو اس بلٹین میں فیلال اتنا ہی آپ دیکھتے رہے ڈین ای نیوز نسکر موسیقی